تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالی نے جس دنیا میں جو پیدا فرمایا یہ خود میری اپنے کھانے پینے اور سونے جاگنے اور مر جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ درقیقت اس لیے ہے کہ میں جتنی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہوں وہ مدد کروں ایک عجیب لفظ قرآن کریم نے استعمار فرمایا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایسی امت ہو جس کو ہم نے سارے انسانوں کی خاطر پیدا کیا ہے یعنی تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنی صلاح و فلاحی نہ دیکھیں اپنی خوشحالیہی کو نہ دیکھیں اپنی بہتریہی کو نہ دیکھیں بلکہ پوری انسانیت کی بہتریہی کو دیکھیں تمام انسانوں کی بہتریہوں کو دیکھیں اور دوسروں کی بہتری کو دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے کام آئیں ان کی خدمت کریں ان کے لیے ہم جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم اپنی طرف سے پیدا کریں اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں دین کی طرف بلائیں اچھائیوں کی تلقین کریں برائیوں سے روکیں تو تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے اور پورے انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہو جب پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوا ہے تو تمہارے دل میں ہر انسان کا درد ہونا چاہیے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کا درد غیر مسلم جو ہے اس پر سب سے پہلا یہ درد کہ کسی طرح اس کو میں جہنم کی عذاب سے نکال لوں اس کو مسلمان بنانے کی فکر کروں اور اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مشکل میں مبتلا ہے اس غیر مسلم کو بھی اس مشکل سے نکالنا جب تک کہ اپنی قدرت میں ہو اپنی طاقت میں ہو وہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے مثلا ہمارے ملک کے اندر وہاں سے غیر مسلم رہتے ہیں اور امن کے ساتھ رہے ہیں تو ایسے غیر مسلم کہ اوپر اگر کوئی ظلم ہو اس ظلم سے اس کو نکالنا یہ بھی مسلمان کا کام ہے اور یہ بھی اس حال لگ اسی بشارت کا مستوجب ہے کہ جو آپ نے مسلمانوں کی بیچینی کو دور کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں الحدود اللہ بحضت مجموعی غیر مسلموں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہوتا ہے کوئی بد سلوکی نہیں کی جاتی لیکن بعض فتنہ پرداز قسم کے لوگ ایسے مسائل اٹھا دیتے ہیں جنگ والے میں کے اندر جیسا واقعہ پیش آیا یا بعض علاقوں میں ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی یا کلیساؤں کو آگ لگائی گئی یہ بہتی شریعت کے اعتبار سے بلکل کسی طرح بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی یہ انتہائی افسوس ناک اور ظالمانہ کارربائی تھی جو ہوئی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے براد کرے اس کی مضمت کرے اور اگر کوئی کرنا جا رہا ہے تو اس کو اس سے روکیں تو اللہ تعالی نے ہم کو امت مسلمہ کو یہ الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اخرجت لن ناک اس کو عدم سے وجود میں لائے گیا ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لئے تو انسان وہی ہے کہ دوسرے کے کام آئے چاہے وہ اس طرح کام آئے کہ اس کو کوئی صحیح راستہ بتا دے چاہے اس طرح کام آئے کہ اس کی کوئی پریشانی دور کر دے وہ اگر بھوکا ہے تو اس کو کھلا دے اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کر دے یہ ساری ساری باتیں یہ ایک مسلمان کا فرائض میں داخل ہیں اس کے مقصدیں وجود میں داخل ہیں اس کے مقصدیں پیدائش میں داخل ہیں اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لئے پیدا کیا تمہیں لہٰذا ہر انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا ہونا چاہیے